اسلام علیکم میں امجداللہ خان دارو علمان پرجا دربار سے مخاطب ہوں آج مجھے بہت ہی خوشی کا دن ہے میرے لئے کیونکہ پچھلے دو سال سے جو پرجا دربار میں جو سکسسفل اسٹوریس ہو رہے ہیں اس میں ایک ایسا کرٹیکل کیس آیا تھا ہمارے پاس کہ اللہ سے یقیناً میں سو بار بھی اگر شکریہ آدھا کروں تو بہت کم ہیں کہ بہت ہی کرٹیکل کیس سالف کرنے میں آج اللہ نے ہمارے کو کامیابی دی تو جس کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے تو محنت کرنا ہمارا کام ہے اور مایوسی کفر ہے تو اسی صورت سے میرے پاس جو ہے ستہ ویس میہ کے دن یہ میرے بازو جو بٹے ہوئے ہیں ہمارے محمد احمد صاحب اور یہ ان کی اہلیہ مطینہ یہ رہنے والے ہیں مظفر نگر اتر پردیش کے رہنے والے لوگ ہیں میرے پاس آئے تھے یہی پرجہ دربار میں آ کر یہ کہے کہ میری لڑکی گم ہو گئی ہے مظفر نگر میں اور میجھے میری لڑکی کو ڈھون کر دیجئے تو میں کچھ دیر کے لیے حیرت کیا کہ لڑکی میرٹ میں گمی اور یہ والدین اس پرجہ دربار میں ہیدر آباد میں آ کر شکایت کر رہے ہیں کہ لڑکی کو ڈھون کر نکالیے تو پھر بعد میں تحقیخات کرتے ہوئے پتا چلا کہ جب ان کی لڑکی جو ہے اٹھاویس جون دو ہزار باویس کو گھر سے لا پتا ہو گئی تھی بچی کا تھوڑا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تھوڑا منٹلی چیلنج گرل ہے تو اٹھاویس جون دو ہزار باویس کو جب لڑکی لا پتا ہوئی تو محمد احمد صاحب جا کے لوکل مزفر نگر اتر پردیش کے تھانے میں ریپورٹ درج کیے اس درمیان جو ہے ان کو ایک ٹیلی فون آیا تھا ساتھ میں دو ہزار باویس کو ایک فون آیا کہ ان کی لڑکی جو ہے نیلور میں نیلور کے ریلوے سٹیشن میں ملی ہے اور آپ کو آ کر اس لڑکی کو لینے کے لیے تو یہ بیچارے نیلور پہنچے پہنچے جب تک تقریباً پچیس بیس میں کے بعد میں یہ لوگ نیلور پہنچے جب پتا چلا کہ یہ ریلوے سٹیشن گئے تو ریلوے سٹیشن والے یہ بولے کہ ہم آپ کی لڑکی کو جو ہے لوکل پولیس کو دے دیئے لوکل پولیس والے یہ بولے کہ ہم آپ کی لڑکی کو کسی سنستہ کو دیئے ہیں جہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے جب یہ لوگ وہاں پر اس سنستہ میں پہنچے تو یہ معلوم ہا کہ لڑکی وہاں سے بھی بھاگ گئی بول کر پھر یہ بیچارے چار پانچ دن نیلور میں رہے نیلور میں رہ کے واپس حیدراباد آئے ستہ ویس میں حیدراباد میرے کنے آئے تو میں جو ہے جو حفیظ خان ملے ہیں کرنول کے جو ویسار سی پی پارٹی کے میرے بھانجے دامد بھی ہونا بھانجے بھی ہونا تو میں حفیظ خان صاحب سے بات کیا ہمیلے صاحب سے بات کرنے پر انہوں نے انٹرسٹ لیتے ہوئے نیلور کے سپریڈنٹ آف پولیس سے بات کیے اور یہ ان کے والدین کو ہم یہاں پر دو تین دن رکھے پھر یہاں سے میں کرایا لگا کر نیلور بھیجا میں نیلور بھیجے وہاں پر پولیس والے پوری تحقیخات کیے پورے آل انڈیا لیول پر پورے پلیٹ فارمز پر ریلوے پولیس کی جانب سے بھی اور مخامی نیلور پولیس سے پورا انڈیا میں اس لڑکی کی فوٹو ہم دالے پانچ دن تک تھے بیچارے پھر مایوس ہو گئے مایوس ہو کے واپس جو ہے مظفر نگر چلے گئے لیکن ماں باپ کی تڑپ تھی روزانہ مجھے فون کرتے تھے کہ صاحب ہماری لڑکی ابھی تک نہیں ملی صاحب ہماری لڑکی ابھی تک نہیں ملی لیکن ان کو جو ہے تین دن پہلے کریلا سے فون آیا کریلا میں کوزی کوٹی کوزی کوٹی بلکے جو مخامے وہاں سے ایک فون آیا کہ یہ لڑکی جو ہے کریلا میں کسی ریلوے سٹیشن پر کوزی کوٹی ریلوے سٹیشن پر پائی گئی ہے آپ لوگ آ کر لیجئے تو بیچارے جب ہی فون کیے پھر مظفر نگر سے دلی دلی سے پھر کریلا گئے بچی کو لیے بچی کو لے کر بیچارے یہاں پر آئے آ کر شکریہ آدھا کرنے کے لیے یہ وہی لڑکی ہے جو گم ہو گئی تھی تو اللہ تعالی ہماری دعا کو سنا ہماری محنت کو خبول کیا اور محمد احمد صاحب کو ان کی جو ونیس سالہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی صحیح سلامت آج کے دور میں کوئی لڑکی گم ہونا اور صحیح سلامت یہ لڑکی کا میڈیکل کرائے میڈیکل کرائے ڈاکٹرز بولے کہ لڑکی صحیح سلامت ہے اس کے ساتھ نہ کوئی بدتمیزی کی گئی نہ کوئی بدسلوخی کی گئی تو یہ واقعی ایک عجوبہ ہے یہ کہ لڑکی باویس جون اٹھاویس جون کو گم ہونا اور اٹھاویس اگست باویس اگست کو ملنا لڑکی یہ واقعی ایک عجوبہ ہے محمد احمد صاحب کوئی نیکی کرے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی گمشودہ لڑکی کو واپس دلا دیا تو یہ پہلے تو اللہ اور اس کے حبیب کا شکر گزار ہیں اور دوسری چیز حفیظ خان امیلے کا بھی شکریہ اور جو نلور کے سپریڈنٹ آف پولیس بہت اچھا بات کیے جب گئے وہاں پر بٹھائے چائے پلائے اور نلور کی ایک شخصیت حسن شیخ جو ہمارے ام بی ٹی کے ہے وہ بیچارے ان کو ریلوے سٹیشن سے ریسیف کرے سپریڈنٹ آف پولیس کا نے لے کے گئے اپنے مکان میں رکھے مہمان نوازی کیے ان کی پھر ان کو واپس سوار کیے تو یعنی یہ بیچارے اکیلے باپ جو پھر رہے تھے آج مکمل ہو گیا ان کی لڑکی ان کو مل گئی انشاءاللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور کچھ روحانی علاج بھی کرانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کا روحانی علاج بھی کروایا جائے اور ہمارے پاس ایک مشہور سائیکٹریسٹ ہے یہاں پر چنچل گڑا نرسنگ ہوم میں ان سے بھی ہم علاج کرائیں گے پہلے تو یہ لوگ یہاں سے نلور جائیں گے کیونکہ وہاں پر جو کیس ہوا اس کو کلوس کرنا ہے وہ کیس کلوس کر کے واپس حیدر آباد آئیں گے یہاں پر ہم کہیں رکھیں گے ان کو ایک تین چار دن رکھ کے یہ لڑکی کا پورا علاج کرائیں گے روحانی علاج بھی کرائیں گے دماغی علاج بھی کرائیں گے آپ تمام کا جنہوں نے بھی اس لڑکی کے لئے دعا کیا میں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے محمد احمد صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پوری تفصیل بولے اسلام علیکم اسلام علیکم میں محمد احمد یوپی مظفر نگر سے یہ میری بچی اٹھائیس جون دو ہزار بائیس کو مظفر نگری یوپی سے گھر سے لا پتہ ہو گئی تھی چھے بجے اللہ کا کرم یہ بچی آج یہ عمجد عبود اللہ خان صاحب کے ذریعے ان کی محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ سے نے ایک ان کو انسانیت کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا اور میرے لئے بھی انہوں نے بہت کچھ کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ عمجد عبداللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں جزائے خیر دیں آپ آپ سب سے میری دعا ہیں نلور کا نلور پولیس والوں کا اور جو حسن شیخ اور جو ایمیلے صاحب ہیں حفیظ خان حفیظ خان ان کا بھی بہت بہت شکر عزا کرتا ہوں یہ اب لڑکی کا جو علاج کرانا ہے آپ کو آپ کا نے بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ کا نہیں جی نہیں سر بینک میں اکاؤنٹ تو نہیں ہے بینک میں کھاتا ہی ان کا ہے آپ کی وائف کا ہے بینک میں کھاتا تو آپ ان کی اہلیہ کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہم دیں گے آپ لوگوں کو کچھ مدد کریے تاکہ اس لڑکی کا ہم علاج کرا سکے اچھے بڑے سے بڑے ہسپیٹل میں کیونکہ ان کو یہاں پر علاج کروانا بولے تو کم سے کم ایک دس دن ان کو کہیں ہوتل میں ہمارے کو رکھنا پڑیں گا پھر ڈاکٹرز کا کیا ہے اس کا اکسرہ کرانا پورا میڈیکیشن کرانا تو بچاری بچی ابنورمل ہے اس کے علاج کے لیے بھی مدد کریے اب آپ کا نہیں اکاؤنٹ نمبر ہے ان کا آپ کی وائف کا جی نہیں یہ گھر سے منگانا منگا لیجئے تو انشاءاللہ ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیں گے اور ان کو ایک نیا فون دلا کر اس میں جو ہے ہم گوگل پہ بھی دالنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی صاحب خیر ان کو ایک فون ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے میں ان کا نمبر بھی آپ لوگوں کو دوں گا اور اس بچی کا مکمیل علاج تک ساتھ تھیریے کہ ایک مظلوم باپ کی دعا لے لیجئے اس میں اور دعا کریے کہ یہ بچی جلد سے جلد اچھا ہو جائے جو بھی ہے مانسیک علاج ہے اس کا میڈیکل ہے یا روحانی اہم دونوں طرف سے کوشش کریں گے اور جب بچی صحیح سلامت ہو جائیں گی تو سارے پہلے تو اللہ کا شکر آدھا کریں گے بعد میں سارے ڈونرز دعا گو ہم سب کا شکریہ آدھا کریں گے یار زندہ ویسے ان کا نمبر ہے آپ کا نمبر بولیے چیزا تھیری سکس نہیں فون نمبر فون نمبر بولیے یہ بیچاروں کو فون نمبر بولیے بولیے سکس سکس تھیری نائن ایٹ ون فور ٹو ایٹ سکس سکس پھر سے ایک بار بولیے سکس تھیری نائن ایٹ ون فور ٹو ایٹ سکس سکس یہ ایک دو تین دن تک اور ہیدراباد میں ہے یہاں پر اگر کوئی صاحب قیر ان سے مل کر شخصی طور پر ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ایم بیٹی آفیس میں میں رکھا کے رکھا ہوں آ کے مل سکتے کیونکہ کل آج رات میں یہ لوگ نیلور جائیں گے کل دن میں نیلور میں کام کر کے پھر پرسوم آئیں گے یہ لوگ پھر ہم ان کا بچی کا علاج کریں گے ایک دو دن رکھ کے پھر ان کو پوری ایک مہینے کی دوا دلا کے واپس ہم ان کو بھیجیں گے پھر جب ایک مہینے کے بعد میں پھر ان کو ہم بلائیں گے جب تک یہ بچی مکمل اچھی نہیں ہو جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہے یار زندہ صحبت باقی